بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الكریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد آج میری گفتگو کا موضوع ہے صدق فطر کے احکام و مسائل زکاة کی دو قسمیں ہیں ایک زکاة المال یعنی مال کی زکاة جو مال کی خاص مقدار پر فرد ہے زکاة الفطر یعنی بدن کی ذات اس کو صدق فطر کہا جاتا ہے اب سب سے پہلے سمجھیں کہ صدق فطر کیا ہے فطر کے معنی روزہ کھوننے یا روزہ نہ رکھنے کے ہیں شرعائی اسطلاح میں اس صدقے کا نام صدق فطر ہے جو ماہ رمضان کے ختم ہونے پر روزہ کھل جانے کی خوشی اور شکریہ کے طور پر ادا کیا جاتا ہے نیستق فطر رمضان کی کوتاہیوں اور غلطیوں کا بھی کفارہ بنتا ہے جیسے کہ حضرت عبداللہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زکاة الفطر تُخْرَةٌ لِسَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالْرَفَصِي وَالطُعْمَةٌ لِلْمَسَاكِينَ صدق فطر روزہ دار کی بیکار بات اور فہش گوئی سے روزہ کو پاک کرنے کے لیے اور مساکین کو کھانا کھلانے کے لیے مقرر کیا گیا ہے غرضہ کے عید الفطر میں صدقہ اس واسطے مقرر کیا گیا کہ اس میں روزہ داروں کے لیے گناہوں سے پاکیزگی اور ان کے روزوں کی تکمیل ہے نیز مالداروں کے گھروں میں تو اس روز عید ہوتی ہے مختلف قسم کے پکوان پکتے ہیں اچھے کپڑے پہنے جاتے ہیں جبکہ غریبوں کے گھروں میں بوجہ غربت اسی طرح روزے کی شکل موجود ہوتی ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے مالدار اور اچھے کھاتے پیتے لوگوں پر لازم ٹھہرایا کہ غریبوں کو عید سے پہلے صدق فطر دے دیں تاکہ وہ بھی خوشیوں میں شریک ہو سکیں وہ بھی اچھا کھا پی سکیں اور اچھا پہن سکیں صدق فطر کا بوجوب متعدد احادیث سے صدق فطر کا بوجوب ثابت ہے اختصار کے مد نظر تین احادیث پیش کر رہا ہوں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدق فطر مسلمانوں پر واجب قرار دیا ہے خواہ وہ غلام ہو یا عزاد مرد ہو یا عورت چھوٹا ہو یا بڑا صحیح بخاری و صحیح مسلم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ اپنے روزوں کا صدقہ نکاروں اسی طرح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی گلیوں میں ایک منادی کو اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ ہر صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے خواہ مرد ہو یا عورت آزاد ہو یا غلام چھوٹا ہو یا بڑا ترمیزی اب وضاحت سے سمجھیں کہ صدقہ فطر اس پر واجب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی روشنی میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے رائے کے مطابق جو مسلمان اتنا مالدار ہو کہ ضروریات سے زائد اس کے پاس اتنی قیمت کا مال و اسباب موجود ہو جتنی قیمت پر زکاة واجب ہوتی ہے تو اس پر عید الفطر کے دن صدقہ فطر واجب ہوگا چاہے وہ مال اسباب تجارت کے لیے ہو یا نہ ہو چاہے اس پر سال گزرے یا نہیں غرضے کے صدقہ فطر کے وجوب کے لیے زکاة کے فرض ہونے کی تمام شرائط کا پائے جانا ضروری نہیں ہے دیگر علماء کے نزدیک صدقہ فطر کے وجوب کے لیے نساب زکاة کا مالک ہونا بھی شرط نہیں یعنی جس کے پاس ایک دن اور ایک راج سے زائد کی خوراک اپنے اور زہر کفالت لوگوں کے لیے ہوں تو وہ اپنی طرف سے اور اپنے اہل و آیان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے صدقہ فطر کے واجب ہونے کا وقت عید الفطر کے دن صبح ہوتے ہی یہ صدقہ واجب ہو جاتا ہے لہذا جو شخص صبح ہونے سے پہلے ہی انتقال کر گیا تو اس پر صدقہ واجب نہیں اور جو بچہ صبح سے پہلے پیدا ہوا تو اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا صدقہ فطر کی ادایگی کا وقت صدقہ فطر کی ادایگی کا اصل وقت عید الفطر کے دن نماز عید سے پہلے ہیں البتہ رمضان کے آخر میں کسی بھی وقت ادا کیا جا سکتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ صدقہ فطر نماز کے لیے جانے سے قبل ادا کر دیا جائے حضرت نافر رحمت اللہ علیہ سے روایے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما گھر کے چھوٹے بڑے تمام افراد کی طرف سے صدقہ فطر دے دیتے حتیٰ کہ میرے بیٹوں کی طرف سے بھی دیتے تھے اور عید الفطر سے ایک یا دو دن پہلے ہی ادا کر دیا کرتے تھے نماز عید الفطر کی ادایگی تک صدقہ فطر ادا نہ کرنے کی صورت میں نماز عید کے بعد بھی قضاء کے طور پر دے سکتے ہیں لیکن اتنی تاخیر کرنا بلکل مناسب نہیں ہے کیونکہ اس سے صدقہ فطر کا مقصود و مطلوبی فوت ہو جاتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس نے اسے نماز سے پہلے ادا کر دیا تو یہ قابل قبول زکاة یعنی صدقہ فطر ہوگی اور جس نے نماز کے بعد اسے ادا کیا تو وہ صرف صدقات میں سے ایک صدقہ ہی ہے لہذا نماز عید سے قبل ہی صدقہ فطر ادا کریں اب آتی ہے باپ صدقہ فطر میں کیا ادا کریں اور کتنا ادا کریں خجور اور کشمش کو صدقہ فطر میں دینے کی صورت میں علماء امت کا اتفاق ہے کہ اس میں ایک سا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا پیمانہ ہے ایک سا جو ہے صدقہ فطر ادا کیا جائے البتہ گہوں کو صدقہ دینے کی صورت میں اس کی مقدار کے متعلق علماء امت میں زمانے قدیم سے اختلاف چلا رہا ہے اکثر علماء کی راہ ہے کہ گہوں میں آدھا سا صدقہ فطر ادا کیا جائے حضرت عثمان حضرت ابو حریرہ حضرت جابر حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت اسمہ رضی اللہ عنہم سے صحیح سندوں کے ساتھ گہوں میں آدھا سا مرگی ہیں ہندوستان پاکستان کے علماء بھی مندق جرزیل احادیث کی روشنی میں جو احادیث میں بھی آپ کو سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں ان احادیث کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر میں گہوں آدھا سا ہے یہی رائے مشہور و معروف تابعی شیخ نعمان بن ثابت یعنی حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی بھی ہے جن کے ولادت سن اسی ہجری میں اور انتقال ایک سو پچاس ہجری میں ہوا آئیے آپ صدقہ فطر میں آدھا سے گہوں کے ڈلائن سماعت فرمائیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جو یا خجور یا کشمی سے ایک ساتھ صدقہ فطر ادا کرتی ہے صدقہ فطر دیا کرتے تھے یہاں تک کہ حضرت امیر مالیہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگوں نے گہوں سے صدقہ فطر نکالنے کے سلسلے میں ان سے گفتگوئی کی تو آپ نے فرمایا کہ گہوں سے صدقہ فطر میں آدھا سا دیا جائے چنانچہ لوگوں نے اسی کو معمول بنا لیا یہ حدیث موجود ہیں سحی بخاری سحی مسلم کے اندر ریاض السالحین کے مسنف اور سحی مسلم کی سب سے زیادہ مشہور شرح لکھنے والے امام نووی رحمت اللہ عنہ نے سحی مسلم کی شرح میں تحریر کیا ہے کہ اسی حدیث کی بنیاد پر حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ عنہ اور دیگر فقہانے گہوں سے آدھے سا کا فیصلہ فرمایا ہے دوسری حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گہوں کے ایک سا سے دو آدمیوں کا صدق فطر ادا کرو خجور اور جو کے ایک سا سے ایک آدمی کا صدق فطر ادا کرو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدق فطر میں ایک سا خجور یا ایک سا جو ضروری قرار دی صحابہ اکرام نے گہوں کے آدھے سا کو اس کے برابر قرار دیا یہ حدیث موجود ہے صحیح بخاری و صحیح مسلم کے اندر حضرت جابیر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ صدق فطر ہر چھوٹے بڑے اور آزاد غلام پر گہوں کا آدھا سا اور خجور اور جو کا ایک سا ضروری ہے یہ حدیث موجود ہے مسنف عبداللزاق کے اندر حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہا صدق فطر میں گہوں کا آدھا سا اور خجور جو کا ایک سا عدا کرتی تھی یہ حدیث موجود ہے ابن عبداللزاق کے اندر خلاصہ کلام یہ ہے کہ اکثر علماء کے قول کے مطابق جو یا خجور یا کشمش کا ایک سا جو تقریباً سالے تین کلو گہوں ہوتا ہے یا گہوں کا نصہ جو تقریباً پونے دو کلو ہوتا ہے یا اس کی قیمت صدق فطر میں ادا کرنی چاہیے لیکن اختلاف سے قطع نظر اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے وسط دی ہے اور وہ گہوں سے بھی ایک سایا اس کی قیمت دینا چاہتا ہے تو یہ اس کے لئے بہتر ہے اب بات آتی ہے کہ کیا غلہ و عناج کے بدلے میں قیمت بھی دی جا سکتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے میں اصل میں غلہ دیا جا جاتا تھا تو بات کے دمانے میں جب پیسہ بھی کافی استعمال ہونے لگا تو علماء کی بڑی جماعت علماء کی یہ فرماتی ہے کہ غلہ اور عناج کے بدلے میں قیمت بھی دی جا سکتی ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ علماء احناف اور دیگر محدثین فقہہ و علماء نے کہا ہے کہ غلہ و عناج کی قیمت بھی صدق فطر میں دی جا سکتی ہے زمانے کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے اب تقریباً تمامی مکاتب فکر کا اتفاق ہے کہ عصر حاضر میں غلہ و عناج کے بدلے قیمت بھی دی جا سکتی ہے صدق فطر میں گہوں کی قیمت دینے والے حضرات تقریباً پونے دو کلو گہوں کی قیمت بازار کے باؤں کے اعتبار سے ادا کریں اور جو مالدار حضرات خجور یا کشمی سے صدق فطر ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک ساہ یعنی سارے تین کلو کی قیمت ادا کریں یقیناً اس میں غربہ کا فائدہ ہے صدق فطر کے مستحق کون ہیں صدق فطر غریب و فقیر مساکین کو دیا جائے جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں گزرا تو عمد للمساکین کہ یہ مسکینوں اور غریبوں کے لیے کھانا ہے صدق فطر دوسرے شہر یا دوسرے ملک بھیجا جا سکتا ہے یا نہیں ایک شہر سے دوسرے شہر میں صدق فطر بھیجنا مکروح ہے یعنی جہاں آپ رہ رہے ہیں جہاں اپنے روزے رکھے ہیں مثلاً ریاض میں تو وہیں صدق فطر ادا کریں ہاں اگر دوسرے شہر یا دوسرے ملک مثلاً پاکستان اور ہندوستان میں غریب رشتے دار رہتے ہیں یا وہاں کے لوگ زیادہ مستحق ہیں تو ان کو بھیج دینا مکروح نہیں ہے بلکہ بعض اوقات اس میں سواب دو گناہ ملے گا صدق فطر سے متعلق چند مسائل اور اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں ایک آدمی کا صدق فطر کئی فقیروں کو اور کئی آدمیوں کا صدق فطر ایک فقیر کو دیا جا سکتا ہے جس شخص نے کسی وجہ سے رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھے اسے بھی صدق فطر ادا کرنا چاہیے آج کا نوکر چاہ کر عجرت پر کام کرتے ہیں ان کی طرف سے صدق فطر مالک پر واجب نہیں ہے اگر وہ مالدار ہیں یا کھاتے پیتے ہیں تو ان کے اپنے اوپر صدق فطر واجب ہوگا اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے اور ہماری اس خدمت کو قبول فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ